اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس کو ہم نے سٹچ ہیا ہے ڈبل ایکسرسائز میں اچھا جی اس کی لیندھ بھی جو ہے 46 انچز لیندھ ہے اتنی ہی ریکوائیڈ تھی اس سے زیادہ ہو سکتی تھی باٹھ ان کو 46 انچز چاہیے تھی اس کے بعد یہ اس کا دامن کا بورڈر اسی طریقے سے لگا تھا تو ایسی لگا ہے یہ بورڈر اپلیک ہوا ہے پھر یہ کریشل لیس اورگنزہ ڈائے ہوا ہے اس طریقے سے اس کو پورا اپلیک کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کے سٹچ پر بھی کریشل لیس ڈائے کروا کے لگائی لائننگ لگائی اس کے اندر بکر یہ تھوڑا سا تھوڑا سی ٹھو فیبرک تھا اس کے بعد اس کے بورڈر کو ایسے ہی لگایا گیا تھا اس کے بعد یہ اس کے موٹیبieseставля جو اسی طریقے اس جگا پہ فکس ہونا تھے اس سے پہلے جو ہے ان پینلز کے اندر سنٹر لیس لگائی گئی ہے اور پھر اس کو پھر ان موٹیبز کو اپلیک کر آ گیا ہے اس کے بعدگالے کے اندر اس طریقے سے فیبرک لگا کر پnik نکس کر اور پھر قانسگل لیس کو اپپلیک کے ساتھ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس طریقے سے آ رہی ہے تو گلہ جو ہے وہ نومل جو لینڈھ ریکوائیڈ تھی وہی ہے ایچلی ڈیٹھ بہنالے نائن انچز ہے اس کے بعد اس کے سلیوز سلیوز کے ایج پر سلیوز کا بورڈر بھی جو ہے وہ سریڈی لیس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے اس کے بعد سلیوز کا یہ بورڈر اپلک یہ تو خیر یہاں سے سریڈی لیس کے ساتھ اٹیچ کیا اور یہاں سے جو ہے پھر یہ اچھا یہ لائن اگر آپ لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہی ہے بہت یہ اپلک کرنے کے لیے لگاتے ہیں اس کے بعد اس کو تھریڈ کو کھول جاتے ہیں اس کے بعد یہ والی لیس بھی ویسے ہی اپلک کے ساتھ اٹیچ کی گئی دن اورگنزا کے تھاگے نکال لے گیا یہ ہو گیا اس کا فرنٹ بیک بھی بالکل اس کا اسی طریقے سے ہے پینل کے اندر جو ہے پوری سینٹر لیس بھری گئی ہے اور بیک کا دامن اسی طریقے سے دونوں سائیڈ پر اپلک ان جوڑوں کے اندر اپلک کا جو ہے وہ بہت زیادہ کام تھا اچھا یہ موٹف بھی جو ہے اپلک ہوئے میں دیکھ دھیان سے یہ نہیں ہوں کہ ان کے اندر اکثر پن رہ جاتی ہے اور وہ ہمیں اکثر کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نظر آج اس کو نکال دیں بہت کئی بار وہ ڈریس کے ساتھ چلی جاتی ہے اند کلائنٹ بچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیونکہ جب اپلک کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو پن اپ کرتے ہیں دامن اس کے تقریبا 31 انچز رکھا اچھا یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کا پیچ ہے اس کو پورا اپلک کرائے ہیں یہ جو جوڑے ہیں اپلک سارے ہی خیر سارے ڈیزائنر کے جو لون کلیکشن کہنے کو لون ہے ان کے اندر اپلک کا بے انتہا کام ہے اچھا تو پٹے کے بارڈرز جو ہیں پورے اپلک کے ساری سینٹر لیس کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں ہر طرف یہ سینٹر میں بھی پھر اس طرف بھی اس کے بعد یہ والا پلوں پر بھی سینٹر لیس اس کے بعد پھر یہ جو کریشل لیس ہے یہ ڈائکر واقعی یہ پوری اپلک کے ساتھ لگائی گئی ہے کیونکہ یہ ظاہر یہاں تک بارڈر کے ساتھ لگنی تھی اندن آگے انہوں نے جو ہے وہ سٹریٹ کیوی تھی یہ دون نو اچھا میں پاس پکچر نہیں ہے میرے خیال یہ آؤٹلائن جو ہے ہم نے میرے خیال نہیں ہم شورٹ یہ جو ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے بنوائی ہے تاکہ یہ ایک جیسا لگیا اور اب یہ اچھا بھی لگ رہا ہے ورنہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ سیم پھر سیدھا پلٹا لگایا تھا جو کہ پھر اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس سے دوپٹا جو ہے مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ آؤ کریمسن ان خیر ابھی کوئی بھی ایسا برینڈ نہیں ہم کسی بھی برینڈ کو پروموٹ نہیں کہہ رہا ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا برینڈ نہیں جس کے اندر اپلیک نہ ہو یہ صرف کہنے کو لون کے جوڑے ہیں ان کے اندر اتنے پیچز ہوتے ہیں وہ جوڑتے 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 اس والے جوڑے کو تو جب میں نے انبوکس کیا تھا میں نے بتایا تھا مجھے بلکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا جو جتنی پکچرز نکالی جا سکتی تھی اور جتنا دماغ لگائے جا سکتا اس کے بعد لگانے کے بعد یہ نقشہ بنا ہے بات مجھے جو ہے اس کا تپٹہ تو بہت اچھا لگا باقی آپ سب کو کیسا لگا کومنٹ سے بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو مولکات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ